اسلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے لینئر انیکوالیٹی کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور ایکزمپل نمبر 2 تک ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے سالونگ لینئر انیکوالیٹیز ان وان ویری ایبل یعنی ہم نے ایک ویری ایبلز کے لیے اب کیا سالو کرنا ہے لینئر انیکوالیٹیز یعنی ہم نے یہاں سے ایک ویری ایبل کی ویلیو نکال لی اور اس کو سالو کرنا ہے بھائی لینئر انیکوالیٹیز ٹھیک ہوگا آپ اسے تھوڑا ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں we know that a linear equation in x can be expressed as یہ دیکھیں میں نے اس کو پیچ پہ بھی لکھا ہوئے یہاں سے ڈسکس کر لیتے ہیں we know that a linear equation in x can be expressed as وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس linear equation ہوتی ہے in x کی فارم میں اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں ax plus b is equal to zero کیونکہ یہ ہم already پڑ چکے ہیں پھر ہم نے کہ all linear inequalities in x can be written in one of the following form اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس linear inequalities in x میں اس کو ہم کیسے express کرتے ہیں in the following form وہ کیا ہے ہمارے پاس یا تو ہم لکھیں گے ax plus b less than zero یا پھر لکھیں گے ہم ax plus b less than r equal to zero پھر اس کی تیسری condition ہے یا ہم لکھیں گے ax plus b greater than zero یا پھر ہم اس کو لکھیں گے ax plus b greater than r equal to zero ٹھیک ہو گیا اور اس میں یہ condition بھی ہے کہ in each form یعنی ہر condition یا ہر form میں a not equal to zero a جو ہوگا وہ not equal to zero کے ہوگا اب جیسے ہم نے پیچھے example دیکھے start میں جب ہم نے کہہ کہ ہم ایک base بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کو پڑا تھا how many meals can you drive your rent a hip car if you can spend at most 335 ڈالر اس نے کہا ہے آپ زیادہ سے زیادہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 335 ڈالر پھر اس نے کہا ہے کہ آپ کتنے ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کتنا میل سفر دائے کریں گے جب آپ جب آپ کتنا اگر آپ 335 ڈالر زیادہ زیادہ خرج کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا car پھر یہاں پہ کیا تھا ہم نے 0.20x پلس ایک چک 25 ڈالر تھا پھر ہم نے لکھا تھا less than a required 335 ڈالر یا تو 335 کے ایکو لگا یا پھر ہم نے کہا اس سے زیادہ ہوگا فار ایکس اب یہاں پہ ہم نے کیا نکالنی ہے ایکس نکالنی ہے اب یہ ایکزمپل کونسی دے رہا ہے کہ فار وان ویریبلز سالوین لینئر انیوکیلیز ٹھیک ہو گیا وہ ہی پچھلی ایکزمپل لے رہا ہے دی سولویشن پروسیجر ایز نیرلی ایڈنٹیکل ٹو دیٹ فار سولویشن ایڈنٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب جتنے بھی ہمان صرف نکالیں وہ کیا ہیں سیم ہی آتی ہیں جیسے ہم لوگ انہیں پیچھے گراف والا کوسٹن کیا تھا ٹھیک ہو گیا کہ ہم نے جتنے بھی ایکس اور وی کے پوائنٹس نکالے تھے ان سب کی ایک ہی لائنڈ رہا ہو رہی تھی وہ کیا تھے ہمارے پاس ایڈنٹیکل اب یہاں بھی وہی بات کر رہا ہے کہ زیرو پوائنٹ ٹوانٹی ایکس پلس وان ٹوانٹی فائی ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ ہم نے ایکس کی ویلیو نکالی ہے بائی اٹسیلف آن دی لیفٹ سائیڈ تو ہم کیا کرتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹوانٹی ایکس پلس ایک سو پچیس لیس دین ایکس کی ویلیو نکالی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ چیز ختم کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ سبٹریکٹ ایک سو پچیس فرام ہم بوت سائیڈ ہم دونوں سائیڈ سے ایک سو پچیس سے جب منس کریں گے تو یہ والا پچیس کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا زیرو پوائنٹ ٹوانٹی ایکس لیس دین ار ایکوال ٹو جب تین سو پینٹیس منس ایک سو پچیس نکالیں گے دو سو دس بچے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے ہم نے ایکس کی ویلیو نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے فائنلی ہم نے ایکس نکالنا ہے فرام زیرو پوائنٹ ٹوانٹی ایکس تو ہم کیا کریں گے زیرو پوائنٹ ٹوانٹی کو ہم بوت سائیڈ سے کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو زیرو پوائنٹ ٹوانٹی اور زیرو پوائنٹ ٹوانٹی کینسل ہو جائے گا تو ایکس less than or equal to جب اس کے نیچے آگا تو ہمارے پاس آجائے گا یعنی ایک ہزار پچاس ٹھیک ہو گیا اب حق پہ آجاتے ہیں اب اس نے کیا کیا ہے اب یہ دیکھیں x less than or equal to ایک ہزار پچاس تو with at most تین سو پینٹس ڈالر to spend خرچ کرنے سے زیادہ سے زیادہ you can travel at most ہم کتنا سفر دے کر سکتے ہیں کتنے میلز دے کر سکتے ہیں ایک سو پچاس میلز ٹھیک ہو گیا یہ کلیر ہوگا آپ لوگ کو پھر وہ اس نے کہا پھر وہ اسٹارٹیڈ وہ اسٹارٹیڈ with the inequalities یہ دیکھیں and obtained inequalities اب کیا لکھیں گے x less than or equal to ایک ہزار پچاس in the final step these inequalities have the same solution set نیمز ہم اس کو لکھیں گے کیسے سیٹ بیلڈ نوٹیشن میں inequalities such as these solution set are set to be equal ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اس نے آگے بھی ثریٹی کے لیے لکھا ہوئے اب جو پوائنٹ پڑھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ we isolated x from جب ہم نے یہاں سے x نکال لیا ہے by dividing both sides یہ دیکھیں یہاں سے جب ہم نے x نکال لیا ہے positive number 0.20 ہمارے پاس positive number let's see what happens if we divide both sides of inequality by negative number اگر ہم وہ کہتا ہے کہ negative number سے both sides سے divide کرتے ہیں تو کیا ہوتے consider the inequalities اگر وہ ہمارے پاس 10 less than 14 صاف زہر ہے کہ 14 جو وہ 10 سے بڑھا ہے جب ہم 14 divide 10 and 14 by minus 2 جب ہم ان کو minus 2 سے divide کرتے ہیں تو یہ آجاتے minus کا 5 اور یہ آجاتے minus کا 7 اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی negative number سے divide کریں گے تو equality کا sign کیا ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے یہ دیکھیں because minus 5 lies to the right of the minus 7 on the number line تو minus 5 is greater than minus 7 یہ تو simple سی بات ہے کہ جب ہم نے کہ plus کا 14 plus کے 10 سے بڑھا ہے تو اسی طرح جو minus کا 5 ہے وہ minus کے 7 سے بڑھا ہے تو اس کا مطلب ہم لکھیں کہ equality کا sign change ہو جائے گا minus 5 greater than آجاتے گا minus کا 7 ٹھیک ہو گا یہ دیکھیں notice the direction of the inequality sample is reserved کیا ہو جاتی ہے reverse ہو جاتی ہے یعنی 10 less than 14 جب ہم نے minus 2 پہ divide کیا تو کیا جگ minus 5 greater than minus کا 7 ٹھیک ہو گا یہ بھی ساری بات ہے اس میں یہ اب یہ دیکھیں table میں آپ لوگ کو تھوڑا سمجھ جاتا ہوں english tense پھر اس نکھے inequality x is at least 5 وہ کہتا ہے یا تو x 5 equal ہے یا پھر 5 سے greater یعنی x کی value وہ 5 سے greater ہوں گی یعنی اس کا مطلب 6 7 یعنی باقی values ہوں گے x is at most 5 اب وہ یہ کہہ رہے کہ x یا تو x equal ہے یا پھر x سے 5 ہے وہ x سے بڑھا ہے اور یا پھر x 5 سے چھوٹا ہے x is between 5 and 7 وہ کہتا ہے کہ 5 شامل ہے 7 شامل ہے x is no more than 5 وہ کہتا ہے x less than equal ٹھیک ہوگیا 5 کے x is no less than 5 تو وہ کہتا x جو ہے 5 سے less than نہیں ہے greater ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ پراپرٹی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ آپ لوگ نے خود دیکھ لینا ہے ٹھیک ہو کوئی مشکل بات نہیں یہ پر اس نے کہا پراپرٹی the property in words پھر اس نے اسی کو words میں لکھا پھر ساتھ میں اس نے چھوٹی چھوٹی example دی ہو ہے اس کو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے ہم لوگ آگے آجاتے ہیں salving linear inequality اب example number 3 پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو بھی میں نے یہاں page پہ salve کیا ہے example ہمارے پاس کیا ہے salve and graph solution set on a number line پہلے وہ کہتے کہ سمپل سا question ہے آپ لوگ کو سمجھ نہ ہے 3 minus 2 x less than r equal to 11 ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ 3 ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے 3 کو ختم کریں گے ٹھیک ہو گے کیونکہ ہم نے کیا نکال نکال x کی value نکال ہم ہم کیا کریں گے سب ٹھیک 3 from both sides یہ دیکھیں ہم 3 سے spread کریں گے تو یہ 3 3 cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس بات جائے گا minus 2 x less than r equal to 8 پھر ہم کیا کریں گے ہم x نکال تو ہم کیا کریں گے dividing by minus 2 both sides جب minus 2 سے divide کریں گے یہ کیا جائے گا پلاس آجائے گا تو یہ آجائے گا تو جب minus سے divide کریں گے تو یہ کیا جائے x greater than r equal to minus 2 کیونکہ جب minus سے divide کیا تو equality کا sign کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لکھیں گے کیسے x جب x greater than equal to minus 4 اب یہ دیکھیں گراف میں کیسے شو کریں گے 0 1 2 3 4 5 2 3 3 4 4 شامل ہے منس 4 شامل ہیں اور باقی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے نمبر رہیں سارے ٹھیک ہو گیا امید یہ بھی آپ لوگ کو clear ہو گیا ہو گیا اب بک پہ آجاتے ہیں اب بک پہ پھر اس نے آپ لوگ کو پریکٹس کے لیے چھوٹا سا question دی اس check point 3 solve and graph the solution set on a number line 2 minus 3 x less than or equal to 5 ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے پہلے 2 ختم کریں 2 ختم کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اس کو solve کریں گے تو آپ لوگ کے پاس answer آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب example number 4 ہے یہ بھی میں نے page پہ solve کی ہوئے یہ دیکھیں example number 4 اس نے یہاں پہ step wise کی ہوئے solving a linear inequality solve and graph the solution set on a number line اب question ہمارے پاس کیا ہے minus 2 x minus 4 greater than x plus 5 ٹھیک ہو گیا اب solution was step simplify each side اس نے کہ each ہر side ہم نے کیا کرنا simplify کرنا because each side is already simplified وہ کہتے because کیونکہ ہمارے پاس جو ہر side ہے جو ہمارے پاس ہر side ہے وہ already simplified step 2 collect variable terms on one side and constant terms other side اب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس constant side numbers ہیں ان کو علیدہ کر لیں اور جو ہمارے پاس variables ہیں ان کو ایک side پر کر لیں on the left and constant ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں minus 2 minus 4 greater than x plus 5 اب یہاں پہ جب ہم نے x ختم کرنا تو ہم کیا کریں گے subtract x from both sides تو minus x یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ minus لکھنا ہے ٹھیک ہوگا ہم نے کیا کہ subtract minus x from both sides جب both sides سے ہم spread کریں یہ آجائے کہ minus 2 x minus 4 minus x greater than x plus 5 minus x ٹھیک ہو یہ دیکھ minus 3 x minus 4 greater than 5 تو یہ دیکھیں یہ چیز آجاتی ہے اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ add کرتے ہیں plus کا 4 both sides جب یہ add کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آجائے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کیا آجاتا ہے minus 3 x اور plus 9 پھر step 3 اسیلیڈ ڈیویریبل ڈیویریبل ہم نے یہاں سے ویریبل نکالنے اسیلیڈ کرنے اسیلیڈ ڈیویریبل x ڈیوائیڈ اب کیا کرتے ہیں minus 3 ڈیوائیڈ کرتے ہیں جب بھی minus 3 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ کیا آجائے گا equality کا سائن چینج ہو جائے گا تو x چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب step 4 express this solution set in builder set builder notation and graph set number line اب اسی چیز کو set build notation میں لکھنا ہے پھر ہم نے کیا لکھ لکھ منس infinity سے منس 3 کیونکہ اس میں نہ دو ہمار پاس منس infinity شامل اور نہ منس 3 شامل ہے تو ہم نمبر لائن بنا دی ہے 0 minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 اپن انٹرول منس 3 میں شامل منس infinity تک چلے جائیں ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کو clear ہو گیا ہو گیا اب یہ دیکھیں آگے اس نے کہ check the point 4 یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو ایس اس سب سے پہلے میں کیا کیا یہ دیکھیں میں اس کی ویڈیو آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں باقی آپ لوگ نے خود کر رہے بجائے اس کی آپ لوگ کو سمجھاتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ انہوں خود کر رہا تھا ایک پریکٹس تھی لیکن میں نے سلیشن آپ لوگ کو کر لیجے گا ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کو کلیر ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں آگے یہ دیکھیں ایکزمپل نمبر فائیو ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ان ایکوالیٹی آ جاتی ہے فریکشن فارم میں بٹے کی فارم میں آ جاتی ہے اگر وہ کہتا ہے اس کا جو دینومیٹر ہے وہ کانسٹ ہے تو بینگ ملٹیپلائنگ بوت سائیڈ بائی دی لیسٹ کاما دینومیٹر دیس ویل کلیر دی ان ایکوالیٹی آف فریکشن ٹھیک ہو گیا دیکھیں نیچے ایکزمپل نمبر فائیو سالوینگ آلینیر ان ایکوالیٹی کنٹین ایکس پلس 3 اور 4 گریٹر دن ایکوال ٹو ایکس منس 2 اور 3 پلس 1 اور 4 ٹھیک ہوگا یہ بھی میں نے پی ایج پہ سالو کیا ہو اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کوشتن ہے سالوینگ آلینیر ان ایکوالیٹی کنٹین فریکشن یہ ہمارے پاس گیون کوشتن ہے اب ہم آ جاتے ہیں سلویشن پہ دنومینیٹر کیا آ رہا ہے ہمارے پاس ان سب کا یعنی 4 3 اور 4 کا سالوینگ ہمارے پاس 12 آ رہا ہے یعنی 4 12 پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3 بھی 12 پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہو جائے گا لیسٹ کامون ڈی نومینیٹر بیگن بائی ملٹیپلائنگ بوڈ سائیڈ آف ڈی انیقولیٹی بائی 12 یعنی یہ جو ہمارے پاس گیون کوسٹن ہے تو ہر ایک کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے لیسٹ کامون ڈی نومینیٹر 12 سے کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں میں نے سب سے علیدہ علیدہ ملٹیپلائی کر دیں یعنی اس پورے کے ساتھ میں نے کیا کہ 12 سے ملٹیپلائی کر دیں گے پھر اس ساری کے ساتھ 12 پھر پلاس اس کے ساتھ 12 ٹھیک ہوگا اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں 4 کو جب 12 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو 3 آ جاتا ہے تو کیا آ جائے گا 3 انٹو x پلاس 3 پھر گریٹر دین آر ایکوال یہ دیکھیں جب اس کو 3 سے کہتے ہیں 4 آ جاتا ہے تو 4 انٹو x منس 2 پلاس ہمارے پر جب اس کو کریں گے تو یہ 3 آ جائے گا ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں پھر ہمارے پاس جب اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اندر یہ دیکھیں 3x پلاس کا 9 یہ دیکھیں یہ 4x اور یہ منس کا 3 تو فائنلی ہمارے پاس آ جاتا ہے 3x پلاس 9 پلاس کہا تھا سال میں لینئر ایکوالیٹی ان ون وی بلس وہ ہم سٹیپ وائز کر رہے ہیں پہلے اس نے ایک ایسے ایکوالیٹی دی ہوئی تھے پھر آگے اس نے کہا فریکشن میں ہوتا ہم اس کو کیسے سال کریں گے اس کو بھی ہم سٹیپ وائز کر رہے ہیں سبٹریکٹ منس 4 بوٹ سائٹ یہ دیکھیں ہم نے سپیٹ کیا منس 4 کو یہ دیکھیں 3 ایکس منس 4 منس ایکس پلاس کا نائن گریٹر دن ریکل ٹو یہ دیکھیں یہ کینسل ہو جائیں گا منس کا فائیو آ جائے گا منس ایکس پلاس کا نائن گریٹر دن ریکل ٹو منس فائیو سبٹریکٹ ہم کیا کریں گے منس نائن منس نائن سپریڈ کر رہے تو یہ چیز آ ہے یہ تک بھی اس کا آنسر ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہم کیا لکھیں منس ملٹی پلی کریں تو ہمارے پاس ایکوالیٹی کا سائن کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتے ہے لیکن پھر آگے اس نے کیا لکھا ہوا ہے سیٹ بیلڈر اپٹیشن ہم کیسے لیں ایکس لیکن جب انٹر اپٹیشن لکھیں کہ ہم نے کہ منس انفینیٹی اس میں شامل نہیں ہے پھر پلس کا فورٹین جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں پھر میں نے نمبر لائن بنا گیا اس پہ میں نے فورٹین کو کلوز کروا یعنی فورٹین اس میں شامل ہے امید ہے کہ یہ سارا لیکچر آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہوگا پھر آگے یہ دیکھیں اس نے کوسٹن دیا ہو ہے جو آپ لوگ کی پریکٹس کے لئے یہ دیکھیں یہ والا کوسٹن ہے اس میں بھی یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ آپ لوگ لیکچر میں کلیئر کروا دوں آگے ہم پڑھیں گے سالو کمپاؤن انیوگلیٹی ہمارے پاس یہ نیکس لیکچر ہوگا کہ انیوگلیٹی اگر کمبائن ہو تو پھر ہم اس کو کیسے سالو کریں گے امید ہے کہ یہ سارا آپ لوگ کلیئر ہو گیا ہوگا ویڈیو آپ لوگ کو سکتے ہیں میرا اوپر نمبر دیا اس سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو نیکس لیکچر کے لئے تب تک اللہ